اسلام علیکم ناظرین کراچی گلشن اقبال سے ہتون کی لاش ملنے کا واقعہ فرانزک ٹیم کا تمام کمروں کا جائزہ شواہد اکٹھے کیے گئے شہرہ قائد کے علاقے گلشن اقبال سے ہتون کی بارہ سال پرانی لاش پرامت ہوئی تھی جبکہ پولیس نے فلیٹ کا تعلق توڑ دیا تھا ریپورٹ کے مطابق کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلوک گیارہ سے ہتون کی بارہ سال پرانی لاش برامت ہوئی ہے ایس پی گلشن اور ڈگر افسران نے جائے وقوع کا دورہ کیا پولیس کے مطابق فلیٹ کے اندر سے کوئی مشکوک چیز نہیں ملی پولیس کے مطابق فلیٹ سے پلاسٹک سے بڑی بوریوں کی تعداد ملی ہے فرانزک ٹیم نے تمام کمروں کا جائزہ لیا اور شواہد اکٹھے کیے پولیس کے مطابق خاتون زکیہ گورنمنٹ سکول ٹیچر تھی علاقہ مکینوں کے مطابق بہن بھائیوں کی حرکات مشکوک تھی پولیس کے مطابق کیسر نے خود کو شک کی تھی اور کچھ عرصہ پہلے مقتولہ کی بیٹی شگفتہ کی موت ہو گئی تھی واضح ہے کہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں بیٹے اور بیٹی نے محبت میں ماں کی لاش کو دفنانے کے بجائے بارہ سال تک اس کو فریزہ میں رکھا تھا پولیس کے مطابق جب زکیہ کا بیٹا اور بیٹی بھی فوت ہوئے تو ان کے بھائی محبوب نے لاش کی دیکھ پال شروع کی بجیشتہ رات محبوب نے ان کا دھانچہ نکال کر کچھرہ کنڈی میں پھینک دیا تھا محبوب نے بتایا کہ بیٹے اور بیٹی نے ماں کو محبت میں سنبھال کر رکھا تھا خاتون کے بھائی نے اپنے بیان میں بتایا کہ ان کی بہن زکیہ کی بیٹی شگفتہ چار ماہ قبل انتقال کر گئی تھی وہ دو دن پہلے بہن کے گھر گیا تھا تو دیکھا کہ بہن کی لاش بشتر پر پڑی ہے وہ دو دن پہلے بہن کے گھر گیا تھا تو دیکھا کہ بہن کی لاش بشتر پر پڑی ہے زکیہ کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا پولیس کے مطابق لاش کا پوسٹ موٹم کر لیا گیا ہے محبوب کو حراست میں لے کف تفتیش کی جائے گی